اس خبر ہی سنا دیتی ہے ہے کی نہیں ہے کس وجہ سے یہ کثرتے حالانکہ یہ بیداری کا واقعہ نہیں خواب کا واقع اشارہ یہ کرنا تھا کہ انہیں اپنے مالوں کا حساب دینے میں کچھ تاخیر ہوگی اس لیے دیر میں جنت میں جائیں گے لیکن دیر میں جنت میں جانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام بھی ہلکہ ہوگا ہو سکتا ہے ایک مولوی صاحب سب سے آخر میں مجلس میں آتے ہیں اور سب سے اونچی جگہ آپ ان کو بیٹھاتے ہیں ہے کی نہیں تو دیر سے آنے کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ جنت میں ان کا مقام بھی نیچہ ہوگا ہے کی نہیں حیات عبد الرمان ابن عوف نے یہ کہا کہ اگر میں چاہوں میں کوشش کرتا ہوں اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے نہیں اپنے دونوں پیروں سے چل کر کے جنت میں جاؤں تم لوگ گواہ رہو کہ یہ سات سو اوٹوں کا پورے قافلہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر صدقہ کر دے رہا ہوں ساتھیوں ان لوگوں کے پاس مال ضرور تھا لیکن مال ان کے ہاتھوں میں تھا ان کے دل میں نہیں ہمارے پاس مال کم ہے لیکن زیادہ مال ہمارے دلوں میں ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے ہمارا حال ان منافقوں جیسا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا خرج کرتا ہے تو کہتے ہیں ان کے خرج کرنے سے فائدہ کیا ہے کون سی کشمیر کو فتح کر لے رہے ہیں ایک نہیں کہتے ہیں نا ارے بدبختو تم سے اپنا گھر تو فتح نہیں ہو پا رہا ہے اپنے بیٹے کی تربیت تو نہیں کر پا رہے ہو تم دوسرے ملکوں کے جا کے فتح کرو اور اگر کوئی زیادہ خرج کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں ارے اس کے مال میں بہت آمیدش حرام مال کی ہے اس لئے اسے پاک کرنا چاہے تھا ہے یعنی نا دیادہ خرج کرنے والے بجتے ہیں ہمارے نقد سے اور نا کم خرج کرنے والے بجتے ہیں ہمارے نقد کا نشانہ لوگ ضرور بنتے ہیں یہ کس کی صیرت ہے ساتھیو کس کی صیرت ہے منافقین کی ہے اگر نہیں تو دسویں پارے کا آخر سورہ توبہ کی چند آیات کو اٹھا کر پہلی ہے اَلَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُتْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فِي صَدْقَاتِ حیک نہیں ہے وَالَّذِينَ لَا يَجُنَا إِلَّا جُهْدَهُمْ سَاخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ حیک نہیں ہے قرآن مجید کی آیت تو بات دوسری طرف جا رہی تھی کہ ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے حالا کی دو چیزوں کا نا ہونا اس کے لیے کیا ہے بہتر ہے پہلی چیز کیا ہے قلتِ مال کو ناپسند کرتا ہے صبر سے اور قناعت سے کام نہیں لیتا حل میں مزید حل میں مزید کی رٹ لگی رہتی ہے اوہ ساتھیو بتا دوں آپ سے اپنا تجربہ ہے اور لوگوں کو دیکھ کر کے بھی کہ انسان کی خواہش انسان کی حص اگر قناعت اور صبر سے کام نہ لے تو اس کی مثال ایک ربڑ دیسی ہے آزمالی دیئے ربڑ کو جتنا آپ کھیجتے جائیں گے کبھی رکے گے نہیں وہ یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے حیک نہیں ہے تو انسان کی خواہش کبھی نہیں پورا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ قبرہ تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ترمیدی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر انسان کے لئے دو وادی بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی ہے کہ نہیں ہے آپ نے کسی تاجر کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس دو دکانیں اگر ہیں تیسری دکان کھولنے کی طاقت اور ہمت ہے تو کبھی صبر سے کام لیتا ہے یہاں تک کہ اگر اس ملک میں کھولنے سے آج ہی جاتا ہے تو دوسرے ملک میں تجارت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے ہے کی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اگر نیت صالح ہے تو نعم المال الصالح لرجل الصالح ہے کی نہیں ہے یہ قول آپ نے کس کے بارے میں فرمایا تھا نعم المال الصالح لرجل الصالح نیک اور پاک مال نیک آدمی کے لئے بہتر ہے کیوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرے گا ہے کی نہیں تو آپ نے فرمایا قلت مال انسان کے لئے بہتر ہے حالانکہ انسان کے حساب کتاب کے لئے وہ کام بڑا آسان ہے اور دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز موت کو انسان ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات مومن بندے سے ہوا کرتی ہے ہے کی نہیں ہے اس لئے تو اللہ نے سنوی کیا فرمایا من احب لکا اللہ فا احب اللہ لقاءہو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کردہ کرتا اللہ اسے محبت رکھتا ہے اس لئے وہ یہود اور یہودی جو اپنے کو کیا کہتے تھے نحنو ابنا اللہ و احباؤہو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہیں اللہ نے کیا فرمایا ٹھیک ہے موت کی تمنہ کر لو اس لئے کہ ہر محبوب اپنے محبوب سے ملنے کا خواہش مند ہوا کرتا ہے ہر عاشق اپنے معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے کی نہیں ہے تو اگر تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب ہے اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو موت کی تمنہ کرو اور موت کی تمنہ ایک سچے اور پکے مومن کے لبا اور کوئی نہیں کرتا ہے حق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری الفاظ موت کے وقت کیا تھے جی ہاں یعنی کیا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلالے ایک نہیں ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میں سنتی رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رشاد ہے آپ فرماتے تھے کہ کسی بھی نبی کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان کیا ہے اختیار نہ دے دیا جائے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو کی تو جب آپ نے کہا اللہم رفیق العلا تو اب میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں فرمائیں گے کس کے پاس جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو موت کو مسلمان نہ پسند کرتا ہے حالانکہ موت اس کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اب آخر میں اس نقطے کے طرف ہم آپ کو لاتے ہیں کہ آخر ساتھیوں کناعت جب اتنی اہم ہے تو کناعت ہمارے اندر پیدا کیسے ہو ہے کہ نہیں ہے ہمیں جانتا ہوں کہ آپ میں ہر آدمی وہ جانتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کے لئے تھوڑا سا لوگوں کو حرکت دینے کی ضرورت پڑتی ہے ہے کہ نہیں ہے پہلی چیز جس کے دریعے ہمارے اندر کناعت پیدا ہو سکتی ہے وہ چیز کیا ہے کہ بندہ تقدیر کے اوپر ایمان لیائے ہے کہ نہیں ہے تقدیر بندے کے ایمان کا جز ہے کہ نہیں جز ہے جی ہم بدپن میں پڑھتے رہتے ہیں نا یعنی ہر اچھی بری اور تقدیر کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شک نماز پر نماز پڑھتا ہے روزے پر روزے رکھتا ہے حج پر حج کرتا ہے اگر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ شک جہنمیہ جنت منے جائے گا ہے کہ نہیں ہے بلکہ یہ کہیے کہ وہ انسان مومن ہی لئی ہے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہنا ہے مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کی اپنی روزی پوری نہ کر لے اگر ایک دانہ بھی روزی کا باقی ہے تو بغیر کھائے ہوئے وہ انسان دنیا سے نہیں جا سکتا ہے اور سنند ترمیدی کی مصند احمد کی متعدد کتب حدیث کی اس حدیث پر نظر رکھئے جو اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے اپنے چجیداد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہی تھی کہ یا غلام انی اعلموک کلمات احفظ اللہ يعفظك احفظ اللہ تجد تجاہا واعلم ان الامة لب اجتمعوا ان ينفعوک بشیئن لم ينفعونک بشیئن الا کت کتبه اللہ لکھ وان الاجتماع اجتمعات ان يضروک بشیئن لم يضروک بشیئن الا کت کتبه اللہ لکھ ای میری بل ای بچے میں تمہیں چند باتیں سنا رہا ہوں ان کے اوپر عمل کر لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے پہلی بات کیا ہے احفظ اللہ يعفظك تو اللہ کے حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا کوئی اللہ کے حفاظت کرتا ہے جی اللہ کے حفاظت کا معنی کیا ہے اللہ کے احکام کی پابندی کر اللہ نے جس جید کے حفاظت کا حکم اس کی حفاظت کر اللہ اللہ